السلام علیکم ناظرین آج ہم ایک اور عادت کے بارے میں دیکھیں گے اور وہ یہ ہے کہ تجارتی معاملات کرتے ہوئے قسم کانے سے پرہیز کرنا عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا خود اگر بطور دکاندار کوئی بندہ تجارت کر رہا ہوتا ہے یا دکاندار نہ بھی ہو نورملی ہم کوئی بندہ موبائل بیچ رہا ہے یا اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ اس چیز کے بیچنے کے لیے یا اس کی قیمت کی یقین دہانی کروانے کے لیے وہ قسم کاتا ہے اب یہ جو ہم اپنی چیز بیچتے ہیں تو اس چیز کو بیچنے کے لیے قسم کانے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے اور اس سے اس معاملے میں برکت نہیں رہتی بلکہ بے برکت ہی آ جاتی ہے اس حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تجارتی زندگی میں زیادہ قسم کانے سے پرہیز کرو کیونکہ تجارتی معاملات میں زیادہ قسم کانہ کاروبار کو رواج دیتا ہے مگر برکت کو دیتا ہے اب اس روایت میں دیکھیں اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ کاروبار کو تو رواج ملتی ہے تو بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھئی کسٹمر نے یقین کر لیا ہماری بات کا اور وہ چیز اس نے خرید لی تو بظاہر تو ہمیں فائدہ ہو گیا لیکن در حقیقت وہ چیز اگر بگ بھی گئی اس میں برکت نہیں رہے گی تو برکت ایک الہدہ چیز ہے جو بظاہر جو معاملات آنکھوں سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو برکت کا کونسٹ بلکل اس کے اگینسٹ ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کی کمائی بہت کم ہوتی ہے لیکن اس میں وہ بڑی خوش اور خورم زندگی گزار رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کی کمائی کروڑوں میں ہوتی ہے لیکن وہ بہت ڈپریسٹ رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا پیسے جو کمائیت ہے وہ کدھر نکل گئے وغیرہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں شریعت کے بتلائے ہوئے اصول جو ہیں تو ان کی پاسداری کریں تاکہ ہماری یہ زندگی بھی خوش اور پرسکون رہے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہتر سے بہتر ہو اللہ دل ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمو